بچوں کے روم پر گرم پر بنانا اتنا بھی مشکل نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں بینا and welcome to my stitching studio تو سٹوڈیو میں آج ہم بنائیں گے اس طرح کا روم پر تو اس کو دیکھیں بٹن کھول کر آسانی سے پہنایا جا سکتا ہے بچے کو اور بعد میں بٹن بند کر دیجئے پہنا ہوا بھی یہ بہت اچھا لگتا ہے اور بہت ہی جلدی بند کر تیار ہوتا ہے تو دیکھیں اس کو کس طرح سے بنانا ہے تو دیکھیں میرے اس کو بنانے کے لیے میں نے کارٹن کا فیبرک لیا ہے ڈبل فول کر لیا ہے اس کو اور اس کی لمبائی میں نے رکھی ہے اٹین انچ اور اس کی چڑھائی تیرے کی رکھی ہے میں نے ساڑھے چار انچ اور کندے کی جو کٹنگ ہے وہ پانچ انچ پر کی ہے اور چیسٹ پر اس کا نشان جو ہے میں نے چھ انچ پر لگایا ہے تو اب ان تمام مارکس کو میں اس طرح سے ملا لوں گی اور اس کے بعد کندے کی گلائی میں کٹنگ کریں گے گلائی کا بھی مارک لگا لیا اب دیکھئے جتنا ہمارا مارک لگا ہوا ہے اس سے ڈیرھ انچ پڑھا کے ہم نے مارک لگا لینا ہے یہاں پر ایک اور ان دونوں مارکس کو ملا لیں گے اب یہاں سے دو انچ پر نشان لگائیں گے دو انچ اوپر کی طرف نشان لگائیں گے تین انچ کروچ کے لیے نشان لگایا ہے اور ان دونوں نشانوں کو ملا لیں گے چار انچ کروچ کی لمبائی رکھی ہے اور اس کو جو ہم نے لیک کے لیے اوپن رکھا ہے اس سے ملا لیں گے اب کندے کی کٹنگ ہم مارکس کے اوپر ہی کریں گے جو ہم نے نشان لگائیں ہیں اور سائٹ کی کٹنگ مارجن چھوٹ کے سلائی کا کروچ کی کٹنگ کر لیں گے نیچے سے بھی کٹنگ کر لیں گے تو یہ ہمارا فرنٹ سائٹ کا کٹ گیا ہے نیک کا مارک لگائیں گے ٹو انچ پہ ٹو انچ چوڑا اور تقریبا دھائی انچ لمبا اس کو اس طرح کٹنگ کر لیں گے اب ایک اور فیبرک لیں گے اور اس کے اوپر فرنٹ کٹنگ کیا ہوا بچھا لیں گے تو یہ تین انچ لمبا ہے فرنٹ والے سے اب اسی کے اکورڈنگ جو ہم نے کٹا تھا اس کو بھی کٹ لیں گے گلہ تھوڑا سا میں نے پیچھے والا چھوٹا کر لیا ہے اور اسی کے اکورڈنگ ہم کٹ لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا فرنٹ اور بیک کٹ کے تیار ہو گیا ہے یہ اوپر فولڈ ہوگا اب اسی طرح سے لائننگ کٹ لیں گے فرنٹ کے لیے کٹ رہی ہو پہلے اسی طرح بیک کے لیے بھی کٹ لیں گے تو یہ فولڈ ہو کے اندر کی طرف چلے جائیں گے اور ہمیں کندوں کے الگ سے کپڑا نہیں لگانا پڑے گا یہ لائننگ فولڈ ہو کے اندر چلی جائے گی اب دیکھیں فرنٹ اور بیک کو اس طرح سے رائٹ سائیڈ فیسنگ کرتے ہوئے یعنی رائٹ سائیڈ میں لاتے ہوئے باہر کی طرف الٹی سائیڈ رکھیں گے اور دونوں سائیڈ پہ سلائی لگا لیں گے سائیڈ کی سلائی لگائیں گے دوسری سائیڈ پہ بھی سلائی لگا لیں گے اب لائننگ والے کپڑے کو لیں گے جو ہم نے کاٹا تھا لائننگ کا اس کو بھی دونوں سائیڈ پہ سلائی لگا لیں گے اب دیکھیں ہم اس کو سیدھا کر لیں گے اور لائننگ والے کپڑا لیں گے اور اس کو اس طرح سے اس کے اندر ایسے ڈال کے اس کو پنز لگا لیں گے پنز لگانے سے یہ سہولت رہتی ہے کہ کپڑا کھسکتا نہیں ہے اور بڑی حسانی سے سلائی ہو جاتی ہے تو جوائنٹ کو ساتھ بٹھاتے ہوئے اس کو اچھے سپن اپ کر لیں گے اور اب اس کو سلائی لگا لیں گے تو میں نے اس کو جو لائننگ والا کپڑا اس کو نیچے سے پہلے سے اوور لاک کر لیا تھا تاکہ اس کے دھاگے نہ نکلیں تو پورے کو آگے اور پیچھے فرنٹ اور بیک دونوں کو اچھے طرح سے اس کو سلائی لگا لیں گے سب طرف تو یہ دیکھئے میں نے اس کو سلائی لگا لی ہے اب اس کے کونوں کو کٹس لگائیں گے اور گلے پہ اور بازوں کا جو ہے آرم ہول کی سائیڈ ہے اس پہ بھی کٹس لگا لیں گے تاکہ کھچے نہ چھوٹے چھوٹے کٹس لگا لیں گے اس طرح سے نیک کے لیے اور آرم ہول کے لیے اب اس کو سیدھا کریں گے کسی نوکدار چیز کی مدد سے یا کسی کو اسلائی لے لیں اور اس کو سیدھا کر کے اچھی طرح سے اس کی نوکے نکال لیں کوئی پینسل لے سکتے ہیں آپ کو اسلائی لے سکتے ہیں تو یہ دیکھئے ہماری لائننگ لگ گئی ہے اس کو اس طرح سے بٹھا لیں گے اچھی طرح سے اب اس کے اوپر ٹاپ سٹچ لگائیں گے ٹاپ سٹچ لگانے سے تھوڑا سا ہی ہے کہ نیٹ ایج ہو جاتے ہیں اور سلائی بھی نہیں نکلتی اور بیٹھ جاتے ہیں اجز اور بہت ہی خوبصورت سا ایک لکھ آ جاتا ہے بہت ہی خوبصورت سا اس کو چاروں طرف سلائی لگا لیں گے سلائی لگانے کے بعد اب نیچے سے اس کو موڑ لیں گے اس طرح سے دونوں اس کے جو لیک کی سائٹ کے پانچے ہیں اس کو موڑ لیں گے پانچے تو نہیں کہیں گے لیک ہولز کہہ لیتے ہیں کیونکہ رومپر بن رہا ہے یہ شورٹ ہوتا ہے تھوڑا سا اب اس کی کروچ کو سلائی لگا لیں گے اچھی طرح سے یہ کناروں کو پکا کر لیں گے یہاں کٹس لگا کے اس کو سیدھا کر لیں گے تو دیکھئے ہمارا رومپر بن کے تیار ہو گیا اب میں یہاں پہ کاج لگا کے کاج کر کے اور بٹن لگاؤں گی تو دیکھئے ہمارا رومپر کتنی جلدی بن کر تیار ہو گیا اور کتنا خوبصورت بنا ہے تو امید ہے آپ کو آج کا یہ خوبصورت سا رومپر بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ ضرور اس کو ٹرائے کریں گے تو اپنا اور اپنی بیاروں کے رکھئے بہت سا خیال مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ